کن فیقون طارق علیم صاحب اللہ رب العزت نے فرمایا ہو جا اور ہو گیا اور یہ ریفرنسز جو قرآن پاک سے ہم نے لیے ہیں کن فیقون کے حوالے سے نو جگہوں پر ناظرین ہمیں اللہ رب العزت نے کن فیقون کا لفظ قرآن میں استعمال کیا ہے ریفرنس کیلئے سورہ بقرہ قرآن کی سیکنڈ سورہ آیت 117 سورہ آل عمران آیت 59 سورہ آل عمران آیت 47 سورہ الانام آیت 73 سورہ نحل آیت نمبر 40 سورہ مریم آیت نمبر 35 سورہ یاسین آیت نمبر 82 اور سورہ مومن یا جس کو سورہ غافر بھی کہتے ہیں آیت نمبر 68 ان تمام جگہوں پر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ ہم نے کہا ہو جا اور ہو گیا طارق صاحب کن فیقون کو سب سے پہلے تو بیان فرما دیجئے جی ابھی صفات کا ذکر ہو رہا تھا پچھلے پروگرام پچھلے پروگرام میں صفات کا ذکر ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے صفات ہیں اس نے آدم میں اپنی روپ ہو کی کائنات ظہر ہے اس وقت تشکیل پا چکی تھی کن فیقون بھی اللہ ہی کی ایک صفت ہے جس کو ایک نام بھی دیا جاتا ہے یہ الگ بات ہے کہ وہ صفت یعنی وہ کن کہہ کے ہی چیزوں کو تخلیق کر دیتا ہے وہ ہمیں ان نانوے صفات میں وہ صفت یا وہ اسم نہیں ملتا اللہ تعالیٰ کا اس کو صوفیہ یا دوسرے حوالوں کے لوگ جو زیادہ ڈیٹیل میں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں مکونوں اللہ پاک کی ذات مکون ہے مکون ہاں یعنی وہ تکوین کر سکتی ہے اچھا تکوین خلق سے تھوڑی سے مختلف ہے خلق ہے پیدا کرنا تکوین بھی ان جرنل تو پیدا کرنا ہے لیکن اگر اس کے لغوی معنوں میں جائیں گے تو تکوین اس خلق کو کہتے ہیں دیکھیں رسورسز اللہ تعالیٰ کو دونوں سیچویشنز میں نہیں چاہیے جب وہ کن کہتا ہے تو بھی رسورسز نہیں چاہیے اور وہ پیدا بھی بغیر رسورسز کے ہی کرتا ہے یعنی اس کی جو یہ دونوں صفات ہیں ایک مکونوں کہ وہ کن کہتا ہے اور ہو جاتا ہے اور ایک یا خالقوں وہ خلق کرتا ہے یا پیدا کرتا ہے چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی جو کرییشنز ہیں وہ دو طرح سے عمل میں آئی ہیں ہر دور میں سب سے پہلے اللہ پاک نے کہا کن تو کائنات بن گئی یہ اس کی وہ صفت ہے جس کا تکوین سے تعلق ہے اچھا اب بن گئی مخلوق بھی بن گئی اس کی سسٹننس پہلے بنی اب مخلوق آئی تو جب اللہ تعالیٰ وقت اچھا اللہ تعالیٰ نے وقت بھی تخلیق کیا ہے وقت بھی مخلوق ہے اللہ ہی کی تخلیق ہے زمان و مقابی زمان و مقابی اسی نے بنائے اور آدم کو اس میں قید کیا فیلحال موجودہ دور میں اس بات کو آگے بڑھائیں تو کن فایاکون وہ ایک اسم ہے کہ جس سے اللہ پاک ظاہرے چیزوں کو تکوین لفظ ہے کریٹ کرتے ہیں یہ وہ صفت ہے کن وہ صفت ہے کن فایاکون تو ہو گیا ہو گیا کن وہ صفت ہے جس کے جیسے یہ مکوینوں کہتے ہیں کن وہ صفت ہے جس سے اللہ تعالی ٹائم اور اسپیس سے آزاد ہو کر کریٹ کرتا ہے کوئی چیز اگر وقت نہ ہو اور آزاد کی جائے ایجاد کی جائے تو اسے کن کی کیپیسٹی میں سمجھا گیا ہے اور اللہ تعالی کو ظاہرے اس پہ بھی قدرت حاصل ہے کہ وہ وقت بنا کر وقت میں بھی چیزیں پیدا کر سکتا ہے تو کوئی بھی ایسی انٹیٹی انسان کوئی بھی ایسی انٹیٹی جو وقت میں اللہ تعالی نے کریٹ کی ہے وہ خلق کی کیپیسٹی میں آتی ہے یا خالقوں جیسے انسان انسان وقت میں بنائے ہیں موجودہ انسان جو ہم سب دیکھ اور بھی مخلوق آتے ہیں درخت چرند پر لیکن کائنات بھی ایک مخلوق ہے کائنات جب بنی تھی تو وقت نہیں تھا زمان و مقاہ تو کائنات کے ساتھ وجہ میں آئے ہیں ساتھ بنیتے ہیں تو وہ بھی تو ایک کیریشن اچھا وڈیو وڈیو انڈورز دس کانسپٹ کہ یہ جو بگ بینگ کہہ رہا ہے سائنس کہہ رہی ہے تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس وقت ظاہری طور پر یہ بگ بینگ ہوا یہ وہ لمحہ تھا جس وقت کن یہ بلکل سو فیصد کہہ سکتے ہیں بس سائنس بھی بلاخر یہی پہنچی ہے اگر پچھلے ستہ اسی سال کا سفر کریں تو سائنس نہ پہلے سائنس نہ بھی اور یہ مفکرین بھی اس لیول پر غور کیا کرتے تھے کہ یہ جو کائنات ہے شاید نہ اس کا کوئی آغاز ہے اور نہ اس کا کوئی انجام ہے یہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی اور یہاں وہ اپنی سوچ بند کر لیتے تھے اور اس تھیوری کا نام تھا سٹیڈی سٹیٹ تھیوری آف کریشن آف یونیورز جس میں خدا کا انکار کرنا بہت آسان تھا جس میں خدا کا انسار کرنا بہت آسان تھا اس وقت وہ اکلوں کو بھی سائیڈ میں ڈال دیتے تھے کہ کوئی چیز بغیر آغاز اور انجام کے مخلوق تو آغاز اور انجام کے نہیں ہو سکتا کوئی یہ تو بہت بعد میں جب اعتراضات ہوئے ان کی میتمیٹیکل تھیوریز پہ تو پھر انہیں مان لیا کہ خاص طور پہ یہ جب یونیورس ایکسپینشن نظر آئی انہیں سو تیس میں حبل ٹیلسکوپ کے ذریعے تو اس نے جو دیکھا تھا حبل نے پھر ان کو پوسٹیلیٹ ہوئی کہ یہ تو تمام ستارے سیارے ایک دوسرے سے دور جا رہے اس بگ بینگ اور میں اس پہ سب سے رائے لوں گا وقفہ مجھے لینا ہے کہ بگ بینگ کو کن سے ریلیٹ کسی انداز میں یہ وہ نکتہ تھا بس غور اس میں یوں کیا جا سکتا ہے بعد میں بھی کیا گیا کہ دھماکہ بھی خود سے نہیں ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ظاہر ہے کن بھی کوئی کہے گا تو یہاں سے بھی کائنات ہمیشہ سے نہیں ہے اس کو بھی بنانے والا کوئی ہے دھماکہ کرنے والا بھی کوئی ہے ناظرین ایک وقفہ لیں گے روحانیت کے سفر میں آپ ہمارے ساتھ رہی گا وقفہ لے کے حاضر ہوتا ہے ویلکم بیک ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی اور ہم کریئیشن آف یونیورس روحانیت کے حوالے سے پہلے تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو مادہ ہے اس کو سائنس آج کس طرح دیکھتی ہے کہ کس انداز میں کریئٹ کیا گیا اور دکٹر عمران یہ جو بگ بینگ تھیوری ہے اور اس سے پہلے سٹیڈی سٹیٹ تھیوری تھی پھر وہ ڈینائے ہوئی پھر بگ بینگ آگئی سائنس کا کوئی بھروسہ نہیں کل کوئی اور تھیوری آ جائے آ بھی چکی ہے ملٹی ورس کی بھی ایک تھیوری آ چکی ہے کہ جی بہت کچھ اس سے پہلے بھی موجود تھا تو یہ جو کن فیقونی نکتہ ہے کہ ہم اس کو بگ بینگ سے ریلیٹ کر سکتے ہیں برانے کریم کے اندر اس کن فیقون کی جہاں پہ اپنے حوالے دیئے مہین پہ ایک حوالہ یہ ہے اور اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ ارادہ کرتا ہے تو فرما دیتا ہے کہ ہو جا اور ہو جاتی ہے ارادہ کرتا ہے فرما دیتا ہے انٹینٹ کرتا ہے ایکٹ کرتا ہے انٹینشن فالوڈ بائی ایکشن انٹینشن فالوڈ بائی ایکشن وہ انٹینٹ کرتا ہے انٹینشن کرتا ہے اس کے بعد وہ ایکشن کرتا ہے اور جہاں وہ کن فیقون کی کہتا ہے وہی پہ وہی بھی کہتا ہے کہ میں نے اس دنیا کو اس کائنات کو چھے دور میں یا چھے دن میں جو ہے وہ تخلیق کیا اور وہ دور پچاس ہزار سال کا بھی ہو سکتا ہے تو وہ کن فیہ کون جو ہمیں انسٹنٹ نظر آ رہا ہے وہ خود ہی کہتا ہے کہ یہ اتنا لمبا بھی ہو سکتا ہے تو اگر آپ اس کو بگ بینگ سے ریلیٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو وہ تو خود کہہ رہا ہے کہ انٹینشن فالوڈ بائی ایکشن اور یہ اصول ہماری لیے بھی ہے کہ اگر ہم ہر کوئی کام جس کی انٹینشن اس انٹینسٹی کے ساتھ ہو اور وہ ایکشن اس سے ریلیٹڈ ہو تو وہ کن فیہ کن ہم بھی کر سکتے ہیں یعنی اگر ہم اس انٹینشن کے ساتھ اور اس انٹینسٹی کے ساتھ یعنی ابھی جو ہے ایک بریک میرے رکس صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی کہ ایک دعا کرتے ہیں ہم کسی کے لیے کہ کسی کا بچہ بیمار ہے دعا کیجئے گا ایک ہمارا اپنا بچہ بیمار ہے تو اس کی انٹینسٹی چینج ہو جاتی ہے جب اس کی انٹینسٹی چینج ہو جاتی ہے تو ہم ایکشن اس طرح کرتے ہیں اس جذباتی وجود کے خیال اس طرح کرتے ہیں جیسے اللہ تعالی ہمیں بتاتا ہے تو پھر وہ ارادہ وہ کن فیہ کون وہ جو حیرت انگیز بات ہے وہ ہمارے سامنے بھی ہو جاتی ہے اگر بگ بینک کے اوپر آپ یہ کہیں گے تو بگ بینک تو اچانک ایک حادثہ کہہ رہا ہے لیکن یوتک کہہ رہا ہے جب وہ ارادہ کرتا ہے تو فرما دیتا ہے وہ انٹینٹ کرتا ہے اور ایکٹ کرتا ہے یعنی جس چیز کو آج سائنس بگ بینک کہہ رہی ہے اس سے پہلے جس کا سائنس سراغ نہیں لگا سکتی وہ ارادہ ہے ارادہ فالورڈ بائی ایکشن اچھا یہاں پر میں ریورنٹ صاحب کی رائے بھی جانے چاہتا ہوں ریورنٹ صاحب کرسچینٹی اس پورے جو بگ بینک ہے اس کو کسی طرح ریلیٹ کرتی ہے اپنے تناظر میں جی ظاہر ہے کیونکہ سائنٹیفک تھیوری ہے تو اس کو ریلیٹ تو ریلیجن میں کیا جاتا ہے جینیسیس چیپٹر بن ہی میں جس سے ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں وہاں میں بالکل اگزیکٹلی اسی طرح اس کا ٹرانسلیشن ہے اور خدا تعالی نے کہا ہو جا اور ہو گیا بگ بینک کے ساتھ اس کو ریلیٹ کرنے میں ایک پرابلم ہے جس کو ہم فیس کا پرابلم کہتے ہیں فیس کا پرابلم یوں ہے کہ جب ہم کہتے ہیں بگ بینک تو بگ بینک کے جب ہم بات کر رہے ہیں مٹیریل is already there which is getting together اور پھر وہ مٹیریل جہا ہے وہ بینک ہو رہا ہے جو ہم اکسر ریلیجن کے حساب سے بگ بینک پر نکتہ اٹھاتے ہیں کہ بگ بینک میں تو مٹیریل already created ٹھیک ہے انفنیٹسیمالی سمال اور انفنیٹلی دنس ایک نکتے بے مرکوز but the material is created already ٹھیک ہے تو اگر ہم بگ بینک کو relate کریں گے کن کے ساتھ کلمہ ہے کن کے ساتھ تو اس کو ہم کہاں پر relate کریں ہو جا کیا ہے ہو جا سے پہلے material کو create کر دیا گیا اور پھر جب کہا گیا ہو جا then بگ بینک تو وہ جو time جو کہ اس وقت شاید create بھی نہیں ہوا اگر ہم کہتے ہیں material create ہو گیا تو کیا time create ہو گیا اس کو ہم بگ بینک میں کہاں relate کریں ٹھیک ہے یہ ایک کیو ہے جس میں ہمیں جو ہے وہ problem face کرنا پڑتا ہے کہ اگر ہم کہیں گے کن کے ساتھ اور کن کم وہ face کہیں گے جس پر بگ بینک ہو رہا ہے تو اس سے مراد ہے کہ creation اس سے پہلے ہو چکی ہے صحیح اچھا میرے خالق میں ڈاکٹر صاحب کا بھی یہ نکتہ ہے کہ اصل میں تو پھر وہ ارادہ ہے کیونکہ ارادہ جب manifest ہوا تو پھر اس کے نتیجے میں یہ بگ بینک آیا یعنی بگ بینک بزاتے خود وجہ نہیں ہو سکتی بگ بینک کی وجہ وہ ارادہ ہے اور اس کے بعد creation ہے بگ بینک کی وجہ ارادہ ارادے کے بعد creation اور پھر creation کے بعد بگ بینک اس کے بعد اچھا یہاں پہ ایک بڑا اہم نکتہ میں ناظرین آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کیونکہ ہم اس creation کی بات کر رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ اتنی سی گفتگو میں ہمیں یہ پتا چل گیا کہ اگین material create ضرور ہوا ہے لیکن اس کے پیچھے جو ارادہ تھا وہ ظاہر ہے non material entity کہلائے گی اور وہ جس انداز میں ہم روحانیت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کا clue میں وہاں سے بھی ملتا ہے جن جن جگہوں پر قرآن میں جس نو جگہوں کے میں نے آپ کو reference دیئے ان میں سے جہاں بھی جب کن فیقون کا ذکر ہوا ہے سوائے دو جگہوں کے جہاں وہ کن فیقون بی بی مریم کے لیے استعمال ہوا ہے سات جگہوں پر اللہ رب العزت نے وہاں پر قل کسی لفظ کسی نہ کسی حوالوں سے کہیں یقولو کہیں یقولا کر کے استعمال کیا ہے تو جو کہنا ہے اچھا ریبن صاحب ساؤنڈ کا جو ایک آپ کیاں word of god ملتا ہے اس کو یہاں ہم یقولو کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے پہلے ارادہ کیا ارادہ کل شہن فا این یقولا لہو کن فیقون یقول کہا کلمہ جو ہے کلمہ جی سے ہم کیا تھا کلمہ کا آپ کیاں بھی اشارہ ملتا ہے کہ it was the word of god yes creation کی جو وجہ ہے جی وہ word ہے ناظرین یہ جو word of god ہے یہ یہ جو creation کی وجہ ہے یہ جو یہ جو cosmic sound جس کو ہم کہہ لیں یہ وہ آواز ہے تو آج science ہمیں ایک بڑا حیرت انگیز clue دے رہی ہے اور ظاہر ہے یہ clue تو بہت چھوٹے لیول پر ہے لیکن اس clue اس نکتے سے ہم اس عظیم الشان آواز کو سمجھنے کی کوشش ضرور کر سکتے ہیں کہ جس جو خدا کی آواز تھی اور اس آواز کے ذریعے اس sound کے ذریعے یا اس کو اگر sound کہنا ہمارے domain میں مناسب ہے یا نہیں ہے یہ ہم نہیں کہہ سکتے لیکن آج ہمیں science یہ بتا رہی ہے کہ جو ارتعاش ہے جو vibrations ہیں جو مدو جذر ہے لہروں کا کہ جس سے آواز تخلیق پاتی ہے یہ مدو جذر ذمہ دار ہے آج science ہمیں بتا رہی ہے مختلف طرح کی creations کا اس clip میں یہ بات آپ کو واضح ہوگی clip دیکھئے ناظرین یہ ایک experiment ہے جو science دانوں نے کیا اور اس میں یہ ایک سطح جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس پہ کچھ مٹی ڈالی گئی dust ڈالی گئی اور اس یہ جو سطح آپ کو نظر آ رہی ہے black color کی چوک اور یہ ایک سمجھ لیجئے speaker ہے جس سے آواز کی مختلف frequencies نشر ہو رہی ہیں اور جیسے جیسے وہ frequencies change ہو رہی ہیں یہ مٹی جو اب آپ کے سامنے دوبارہ ڈالی جا رہی ہے یہ مٹی اپنی شکلیں تبدیل کر رہی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے جو patterns یہاں پہ بن رہے ہیں they are highly symmetric patterns یہ کوئی ایسے ہی patterns نہیں ہیں جو خود بخود وجود میں آ رہے ہیں بلکہ اب یہ آواز جب تبدیل ہوتی ہے تو یہ patterns اپنی شکل تبدیل کرتے ہیں یعنی آسان لفظوں میں جو creation چھوٹی سی سطح پر ہمیں یہاں ہوتی بھی نظر آ رہی ہے وہ creation آواز کی frequencies کے ساتھ اپنی شکل و صورت اپنی خد و خال اپنی فارم تبدیل کر رہی ہے تو ظاہر ہے کہ جب ہم اپنی اس محدود سی scientific knowledge سے اس بات کا clue لگا سکتے ہیں اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو مٹی یہ مختلف آواز کے ارتاش سے ایک نئی ہر بار ایک نیا ارتاش اس کو ایک نئی شکل میں لانے کا ذمہ دار بن جاتا ہے اور جو patterns بن رہے ہیں یہ highly symmetric patterns ہیں ان کے اندر ایک خاص طرح کا تناسب ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے اور اس میں غیر متناسب کوئی بھی چیز نہیں ہے تو یہ symmetry اس صرف آواز سے create ہو رہی ہے اور جیسے جیسے ہم آواز کو تبدیل کرتے جا رہے ہیں frequencies کو change کرتے جا رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ patterns اپنی شکل تبدیل کرتے جا رہے ہیں تو perhaps ہم اپنی محدود عقل سے یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کا ادراک نہیں کر سکتے کہ وہ کیا آواز ہوگی اور خالق کائنات نے کس انداز میں وہ آواز دی ہوگی اور وہ کن کہا ہوگا جس کے نتیجے میں یہ پوری کائنات اپنی موجودہ شکل و صورت میں create کر دی گئی ناظرین بہت کچھ ہے جو science کے ذریعے ہمیں آج پتا چل رہا ہے اور یہاں ایک نکتہ واضح کرنا بہت ضروری ہے یہاں ہم تمام religions کی بات کرتے ہوئے یہ کہنا چاہیں گے کہ ہم آج کی science سے religions کو verify کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں کیونکہ میں کئی بار اپنے مختلف پروگرامز میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ science ابھی طفل مکتب ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ انسان کی عقل اگر وہ چاہے تو اس کو ہدایت دے سکتی ہے اور توسیخ کر سکتی ہے ان باتوں کی جو ہمیں اپنے religious scriptures میں نظر آتی ہیں ایک وقفہ یہاں پہ ہم لیں گے ہمارے ساتھ ہی نہیں ویلکم بیک ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی اور ہم آپ کو اپنے اس پروگرام کے through اس بار جس سفر پہ لے کے چل رہے ہیں وہ انسان کی ذات کے اندر کا سفر ہے we would like to explore ourselves اور اس کے لیے جو ٹول ہم استعمال کر رہے ہیں وہ spirituality یعنی روحانیت کا ٹول ہے